اکھنڈ بھارت کا نرمان ایک ایسی شہیہ ہے جس پر ترہ ترہ کے آتما نشاسن کے کانٹے پیچھے ہیں اور اس پر وہی لیٹ سکتا ہے جس نے اپنے شریر کو ابھیاس کر کے وجرسہ بنا لیا اور اس پرکار کی وقتی کے لیے ستری کا کرشن ویدوانسکاری ہوتا ہے وشم میں نشک کلنگ پوروش سا سندر کچھ نہیں ستری سے سوچند کوئی جیو نہیں ستری میں پرش سے دو گناہ بھوک چار گناہ لجا اور آٹھ گناہ کا مکتہ ہوتی ہے بھلے ہی یہ تم مان لو کہ تم نے سب کچھ جان لیا ہے پھر بھی تم ستری کو کبھی نہیں جان سکتے کینٹو اس سمیں تمہارے سمکش پرشن یہ ہونا چاہیے چندرکت یہ کھنڈ بھارت کے سمرات کی لکش کے انروپ کیا تم نے سویم کو وجرسہ بنا لیا ہے اور وجر بہار سے ہی نہیں بھیتر سے بھی بننا پڑے گا تم اپنے من کی آگیا کے انوصار نہ چلو اپی تو تمہارا من تمہاری آگیا کے انوصار چلے ایسا ہو جائے تو ایسے وقتی کو ہی وجہ سنائیو والا وقتی مانا جاتا ہے اور اتنے بڑے لکش کے لیے اس سے کم کی اپیکشہ کی بھی نہیں جا سکتی تو چندرکت دنوں کے انوظہوں نے جدی تمہارے من کو ادوالت کیا ہے تو اپنے من کو پھر سے وش میں کرو اور لکش پر اپنا دھیان کیندر کرو